بنانے کے طریقہ لے کے آئے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہماری فیروک ہے ٹھیک ہے تو اب جب آپ چاہیں اس کو شرٹ بنا کے پہن سکتے ہیں اور جب آپ کا دل کرے اس کو فیروک بنا کے پہن سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے بہت پیارے طریقے سے ایک موٹی والی زیب لگائی ہوئے اس زیب سے یہ ہو رہا ہے کہ اس سے ڈیزائن بھی آ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے ہم نے پائپین لگائی ہوئے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ ہم نے سائٹ کی سریٹ جتنی چیسٹ کی بن کرتے ہیں اور پ ہیپ تہ لگاتے ہیں تو ہیپ تہ لگنے ہیں گے پورا کمر تہ لگائیں گے اور پھر سریک دو ایچ نیچے آئیں گے ٹھیک ہے اور اس کو پکا کر دیں گے ہپ کے اوپر یعنی کہ کمر سے جو ہم ر ratt لیتے ہیں اس کو دو ایچ نیچundo نیچے آئیں گے اور اس کو پکا کردیں گے زیب ہماری بہت لمبی ہے یہ دیکھیں آپ میں پینسل کی نوک سے بھی دکھا رہا ہوں آپ کو تو اس کا معطی پا سریکہ مارے سے پکا کر دیا ہاپ بوڈ لگا لیا ہے ہم نے کیونکہ زیب موٹ ہے تھوڑی تو اس کے پر فل بوڈ نہیں چلے گا اور یہ زیب لگنے کے بعد جسا لے گا ہم نے پائپ ان بھی لگائی ہوئی ہے چھاکو کے اندر تو اس طریقے سے دوستو آپ اپنی زیب کو سیٹ کر سکتے ہیں تو پائپ ان بھی لگے گی پائپ ان لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں ہمارے سوٹ میں بلیک کلر بھی آ رہا تو آپ کے کلر میں بھی مل سکتی ہیں زیب اگر دیکھنا ہے گولڈن میں بھی مل سکتی ہے سلور بھی مل سکتی ہے تو یہ پٹی ہم نے تیار کر لیا ٹھیک ہے اس پٹی کی مدد سے ہب بوڈ لگا لیا اور ہب بوڈ کی مدد سے اب ہم زیب لگا رہے ہیں تو یہ ہماری زیب لگ رہی ہے دوستو یہ دیکھیں یہ زیب کتنی ایزی طریقے سے لگ رہی ہے اب ہم نے زیب کو پہلے سے ہی ناپ کے تیار کریا باتا یعنی کہ زیب کا جو اینڈ آ رہا تھا وہ ہمارا بالکل اس کے جہاں پہ ہم نے اس کو بند کیا ہے وہاں پہ اس کا اینڈ آ رہا تھا زیب کا ورنہ ہم نیچے سے زیب کو ایکسٹرہ نکال دیتے تو نیچے سے بھی نکالنا نہیں پڑی اور اوپر سے بھی نہیں نکالنا پڑی تو اب ہم نے اس کو پٹی کو فول کر دیں گے تاکہ بلکل پکے طریقے سوچا اور زیب چوبے بھی نہیں پہننے کے بعد تو اب یہ پٹی لگ رہی ہے اس پٹی کی مدد سے جو ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی زیرو کی اپکرن لائے گی اس پٹی کی کا ایک الگ ڈیزائن ہے دوستو اور زیب کا ایک الگ ڈیزائن ہے جائے گا اور زیب کی سائٹ پہ جو بھی میں کھول کے دکھاؤں گا آپ کو بند کر کے تو پائی بین کر تطریقے کر بھی آ جائے گا تو اس طریقے سے ہماری زیب لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم سے سیکنڈ سے وہ لگا رہے ہیں اپنی زیب سیکنڈ چاک کے اندر لگا رہے ہیں زیب کا دوسرا حصہ تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارے اب دوسرا حصہ لگ رہا ہے اور بہت یہ سان طریقے سے لگ رہی ہے اور یہ بلکل نیو آئیڈیا ہے یعنی کہ جب بھی آپ کا دل کرے گا آپ اس کو فروک کو شرٹ بنا لیں گے شرٹ کو فروک بنا لیں گے چھوٹے چاک والی شرٹ بھی بنا سکتے ہیں بڑے چاک والی شرٹ بھی بنا سکتے ہیں میں پوری شرٹ یہ تیار کر کے دکھاؤں گا اور شروع میں میں نے دکھائی دیا ہے تقریباً آپ کو انٹرو کے اندر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہماری شرٹ چاک بننی ہے فروک بننی ہے تو اس طریقے سے یہ دیکھیں دوستو پٹی کو ہم تھوٹی سی سلائی بھی لگائیں گے تاکہ زیادہ سلائیاں آگے نظر نہیں آئے تو اب ہم سیکنڈ سلائی لگا رہے ہیں اس کو فرو کر کے یہ ہماری سیکنڈ سلائی لگ رہی ہے اب یہ اوپر آئے ہم اوپر اس کو ہم پکا کر دیں گے اور گھوما کے لیے ہوئی نہیں جائیں گے لیکن یہ ذیک کے اوپر اس سے سلائی لگیں گے نہیں تو اپر ہم سیکنڈ سلائی لگا لیتے ہیں پوری سلائی لگا لیسے آئے یہ ہم نہیں پوری سلائی لگا لیں اب یہ دیکھیں یہ یہ ہے کہ پوری بن کر دھی یہ کریں بھی بن جائی ہماری فروک بن گئی ٹھیک ہے اب ہم زیر کے لیے ہیں یہ ہم نے ہے حاف چاکوں پوٹی Within گریب پور چاک پیل سکتا ہیں کی یہ بھی اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل میں نئے آنے والے چینل کو سسکرائب کرنا مجھے گا انشاء اللہ